اسلام علیکم پیارے بچوں سب سے پہلے آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے گا آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے کیمو اور نیمو آسمان سے باتیں کرنے والی اونچی اونچی پہاڑیوں کے پیچھے ایک بہت بڑا گھنہ جنگل ہے جنگل کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے جنگل کے سارے جانورج ترندے چرندے اور پرندے اسی ندی کا پانی پیتے ہیں اس کا پانی بہت میٹھا اور شفاف ہے اتنا شفاف کہ اس کی تہ میں بچھی چمکدار سنہری ریت اوپر سے نظر آتی ہے اس میں خوبصورت ننی منی مشلیاں تیرتی پھرتی ہیں اوپر رنگ برنگے پرندے اڑان بھرتے ہیں ہوا میٹھے میٹھے گیت گاتی ہے ندی کا دھارہ دھیمے دھیمے سروں میں اپنا ساز بجاتا ہے وہاں آلود کی سے پاک نیلہ آسمان آنکھوں کو بھلا لگتا ہے قدرتی مناظر کی انمول خوشبو روح کے اندر سما جاتی ہے جب درندے چرندے اور پرندے پانی پینے آتے ہیں تو فضاء قسم قسم کی آوازوں سے گونج اٹھتی ہے وہ اپنی اپنی آوازوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں پانی پیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں تم اگر وہاں جاؤ تو تمہیں ندی کے کنارے ننے منے بے شمار رنگین پتھر سیپیاں اور پرندوں کے رنگین پر نظر آئیں گے اگر ذرا سے حمد کر کے تم ان پہاڑیوں کو پار کر لو تو تمہارے پاس ان انوکھی اور خوبصورت چیزوں کا ایک بڑا زخیرہ جمع ہو جائے گا تمہارے دوست ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور تمہارا دل بھی خوشی سے بھر جائے گا لیکن سچی خوشی تو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے اس لیے تم ان چیزوں کو اپنے دوستوں میں باٹھ دینا اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیں تو جانتے ہو کیا ہوگا ندی کا پانی کڑوا ہو جائے گا اور سارے جانور مر جائیں گے کیونکہ وہ سب اسی ندی کا پانی بیتے ہیں آج ہم تمہیں اس زمانے کا قصہ سنا رہے ہیں جب اس ندی کے قریب گھنی جھاڑیوں کے جھرمٹ میں کیمو اور نیمو کا گھر تھا یہ دو ننے منے چوہے تھے ان کی ننی منی چمکیلی آنکھیں ہر وقت مسکراتی رہتی تھی باریک باریک موچھیں پھرکیوں کی طرح گھومتی تھی اور ان کے ننے منے کان ہر خطرے کی آہٹ سن لیتے تھے وہ تیزی سے لہراتے ہوئے ادھر سے ادھر گھاس پر دوڑتے پھرتے تھے درختوں پودوں اور پرندوں سے باتیں کرتے تھے پھولوں کی خوشبو سنگتے تھے اور سب کو اپنے میٹھے میٹھے گیت سناتے تھے دونوں بڑے گہرے دوست تھے اور کڑے سے کڑے وقت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے جنگل بھر میں ان کی دوستی کا چرچہ ہوتا تھا ان کی دوستی کیسے پروان چڑھی یہ ایک دلچسپ قصہ ہے پہلے وہ ایک دوسرے کا نام تو جانتے تھے لیکن پڑوس میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دکھ درد سے بے خبر رہتے تھے راستے میں ملتے تو بڑھ جاتے ایک دن صبح صویرے نیموں نے اجلے اجلے کپڑے پہنے اور اپنی دوست مشلیوں سے ملنے کے لیے ندی کی طرف چل دیا وہ راستے میں جان پہچان والے پرندوں اور پودوں سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتا جا رہا تھا اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کا ایک یادگار دن ہوگا شیشم کے موٹے تنے کے گرد ساتھ چکر لگانے کے بعد اس نے ندی کی طرف جانے والے راستے پر قدم رکھا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رہ گیا اس کی موچوں کے بال پھرکی کی طرح گھومنے لگے کان کھڑے ہو گئے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور سانس تیز تیز جلنے لگی وہ جان گیا کہ آگے کوئی خطرہ ہے اس نے اپنے پنجے زمین میں گھاڑ لیے اور پودوں کے درمیان دبک کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اسے پاس ہی سے کسی کے دھوڑنے کی آواز سنائی دی اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر باہر نکالا تو یہ دیکھ کر اس کا خون خوش ہو گیا کہ ایک موٹی تازی بلی ایک چھوٹے سے چوہے کا پیچھا کر رہی ہے اوہو یہ تو کیمو ہے اپنا پڑوسی اس نے دل ہی دل میں کہا اور اس کا دماغ سن ہو گیا بیچارہ کیمو درختوں کے درمیان ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا اور بلی زور زور سے غراتی ہوئی اس کا پیچھا کر رہی تھی تاکہ اسے پکڑ کر ہڑپ کر لے قریب کوئی بل بھی نہیں تھا جس کے اندر گھس کر وہ اپنی جان بچاتا بھاگتے بھاگتے اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے نیمو نے سوچا اگر کیمو پکڑا گیا تو بیچارہ مارا جائے گا لیکن وہ اس کی مدد کیسے کر سکتا تھا وہ تو خود بلی کے تیس پنجوں سے ڈرتا تھا اسے معلوم تھا کہ بلیاں چوہوں کی جانی دشمن ہوتی ہیں انہیں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں پھر دیکھتے دیکھتے بلی نے جھپٹا مار کر کیمو کو دبوچ لیا اور خوف زدہ کیمو نے سہم کر اپنی آنکھیں موند لیں نیمو بھی جو پودوں کے پیچھے دبکہ ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا تھر تھر کامنے لگا اے مکچوہے بتاؤ اب تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے بلی نے اپنی خوفناک آنکھیں گماتے ہوئے چلا کر کہاں تم نے مجھے دوڑا دوڑا کر ہلکان کر ڈالا خالہ بلی میں آپ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا میں تو جوگنگ کر رہا تھا کیمو کی گیاتے ہوئے بولا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ مجھے پکڑنا جاتی ہیں تو میں خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تم جھوٹے ہو زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں بلی زور سے غر رہی تم مجھے دیکھتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے تھے اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے بولو وہ 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 کیمو حکلاتے ہوئے بولا وہ تو مجھے جنگل کے ڈاکٹر نے دور لگانے کے لیے کہا تھا صبح کو کھلی ہوا میں دورنے سے صحت اچھی رہتی ہے ہوں بلی دات نکال کر بولی اور کل جب میں تمہیں بلا رہی تھی تو تم کیوں نہیں آئے تھے کیمو نے پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا خالہ جان میں تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں دراصل کل میں بہت جلدی میں تھا میرے چچا کی چچی کے چچا کی چچی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اپنے بھائی کو خبر کرنے جا رہا تھا بلی نے اپنے پنچے سور سے کیمو کے کان میں چوب ہو دیئے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں تم بہت دنوں تک مجھ سے بچتے رہے ہو اب تمہارا آخری وقت آ پہنچا ہے گدے میں گدہ نہیں ہوں خالہ جان چوہا ہوں کیمو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا خالہ جان پیاری خالہ جان مجھ پر رحم کرو آئندہ تمہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا تم جو کہو گی میں کروں گا جب بھی مجھے بلاؤ گی میں دورتا ہوا تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا لیکن ابھی مجھے چھوڑ دو اتنی محنت سے تو تجھے پکڑا ہے چھوڑ کیسے دوں میں تو تیرے تکے بنا کر کھاؤں گی بلی نے کیمو کا کان پکڑا اور اسے گھزیٹی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل پڑی نیمو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا اسے کیمو پر بڑا رحم آ رہا تھا لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا پھر بھی وہ چھپتا چھپاتا بلی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا جھاڑیوں کے دائیں طرف سو گز کے فاصلے پر بلی کا گھر تھا گھر کے قریب پہنچ کر بلی نے جاسوسوں کی طرح آنکھیں گھما کر چاروں طرف دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر کیمو کو کھیشتی ہوئی اندر لے گئی نیمو نے سوچا اس طرح تو یہ ظالم بلی ایک ایک کر کے ہم سب کو ہڑپ کر جائے گی کیونکہ ہم الگ تھلگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے اس کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر کیمو کو بچائے گا باہر کا دروازہ بند تھا اس نے مکان کے گھر گھوم کر دیکھا کہ اندر جانے کے لیے دروازے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے یا نہیں تھوڑی دیر کے بعد اسے مکان کی دیوار میں ایک سراغ دکھائی دیا لیکن وہ کافی انچائی پر تھا اور وہ اچھل کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا وہ نا امید ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور سر جھکائے سوچتا رہا کہ سراغ تک کیسے پہنچوں سوچ بچار کرنے سے بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے جلد ہی نیمو کی سمجھ میں ایک بہت امدہ ترقیب آگئی اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتا وہ دوڑ کر قریب کی جھاڑی سے ایک لمبی سی ڈنڈی توڑ لائیا اور اس کا ایک سراغ زمین پر ٹکا کر دوسرا سراغ سراغ سے لگا دیا اب وہ ڈنڈی پر چڑھتا ہوا آسانی سے اوپر پہنچ سکتا تھا اوپر پہنچ کر اس نے سراغ سے جھاک کر دیکھا اندر بلی کی موکو اپنے پنجوں میں تبائے بیٹھی تھی شیطان تو مجھے بہت دنوں تک دھوکہ دیتا رہا ہے ہا 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 اب میں تیرے دکے بنا کر کھاؤں گی ہا 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 کیمو کے کان مرودتے ہوئے وہ زور زور سے ہنس رہی تھی ہا 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 بچارہ کیمو خوف کے مارے دھر دھر کام رہا تھا یہ منظر دیکھ کر نیمو کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے وہ کمرے کے اندر کودنا چاہتا تھا لیکن ایسا کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا کیونکہ بلی کا مو اسی دیوار کی طرف تھا اب بلی لہک لہک کر گانے لگی تھی تجھ کو میں نہیں بخشوں گی تیرے تکے بناوں گی نمک بھی ان پر چھڑکوں گی خوب مزے سے کھاؤں گی ہا 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 ہو 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 نمک بھی گاتے گاتے وہ اچانک رک گئی اور بولی اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا نمک تو گھر میں ہے ہی نہیں وہ کونے سے ایک ٹوکری اٹھا لائی اور اس کے نیچے کی مو کو بند کر دیا پھر وہ ٹوکری کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھتے ہوئے بولی دیکھو میں اپنی بہن کے گھر سے نمک لینے جا رہی ہوں نمک کے بغیر تکوں میں مزہ نہیں آئے گا کان کھول کر سن لو چپ چاپ یہاں پڑے رہنا پھر وہ زور زور سے ہسنے لگی لیکن تم کر بھی کیا سکتے ہو ہا 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 میں نے ٹوکری کے اوپر اتنا بھاری پتھر جو رکھ دیا ہے پھر وہ دروازہ کھول کر گنگناتی ہوئی باہر نکل گئی میاؤں 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 آج تو میں کیمو کو کھاؤں نیمو خوشی کے مارے اچھل پڑا کیمو کی مدد کرنے کا یہ بہت اچھا موقع تھا اس نے ڈنڈی کو سراخ میں سے گزار کر کمرے کے فرش پر ٹکا دیا اور اس کے سہارے نیچے اتر گیا وقت بہت کم تھا اور اسے پھرتی کے ساتھ سب کچھ کرنا تھا وہ دوڑتا ہوا ٹوکری کے قریب پہنچا اور اس پر دھپ سے ہاتھ مارا اندر سے کیمو کھاپتی ہوئی آواز میں بولا پیاری خالہ اچھی خالہ دنیا کی سب سے اچھی خالہ مجھ پر رحم کرو مجھے مت کھاؤ میں ابھی بہت دبلہ ہوں جب موٹا ہو جاؤں گا تو خود تمہارے پاس آ جاؤں گا نیمو کھل کھلا کر ہس پڑا اور بولا ارے بھائی میں بلی نہیں ہوں میں تو نیمو ہوں نیمو تمہارا پڑوسی کیمو زور سے چلایا اچھا اچھا نیمو بھائیا خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالو نیمو بولا لیکن ٹوکری کے اوپر تو بھاری پتھر رکھا ہے میں اسے کیسے اٹھا سکتا ہوں کیمو دھاڑے مار مار کر رونے لگا ہائے تو کیا اب میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا بلی میرے تکے بنا کر کھا جائے گی اچھا تو نیمو بھائیا میرا کہا سنا ماف کرنا اور سب ملنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا نیمو نے اسے دلاسا دیا گھبراتے کیوں ہو میں کوئی ترقیب سوچتا ہوں اور تم بھی رونے کے بجائے کوئی ترقیب سوچو شاید تمہاری ہی سمجھ میں کچھ آ جائے نیمو نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سر جھکا کر سوچنے لگا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اسے کیمو نے چونکا دیا نیمو بھائیا ہوں کیا بات ہے نیمو نے پوچھا کیمو بولا بلی کی بہن کا گھر قریب ہے اور اب وہ نمک لے کر آ ہی رہی ہوگی نیمو جھلا گیا چلا کر بولا چھپ رہو اور مجھے سوچنے دو اور تم بھی سوچو لیکن تھوڑی دیر بعد کیمو پھر بول پڑا نیمو بھائیا مجھے ڈر لگ رہا ہے بلی مجھے کاٹے گی تو خون نکلے گا نا خون نہیں تو کیا پانی نکلے گا نیمو کو ایک دم غصہ آ گیا وہ مجھے سیخ میں چھیت دے گی اور میں مر جاؤں گا کیمو زور زور سے رونے لگا دیکھو کیمو رو مت نیمو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا سوچو سوچنے سے فائدہ ہوتا ہے چند لمحوں کے بعد اچانک نیمو اچھل پڑا اور اس نے کیمو سے کہا کیمو مجھے ایک بہت امدہ ترکیف سوجی ہے دیکھو پتھر بہت بھاری ہے اور اسے بلی ہی اٹھا سکتی ہے واہ بڑی اچھی ترکیف سوچی کیمو نے جل کر کہا تم پوری بات تو سنو نیمو بولا دیکھو میں اس سامنے والی میز کے پیچھے چھپ جاؤں گا جب بلی آ کر ٹوکری پر سے پتھر اٹھائے گی اور اندر ہاتھ ڈال کر تمہیں پکڑنے لگے گی تو میں اچانک اس کے سامنے آ جاؤں گا اس طرح اس کا دھیان بڑھ جائے گا بس اس وقت تم ایک دم باہر نکل کر اس میز کے پیچھے چھپ جانا پھر جب وہ میری طرف لپکے تو ہمت سے کام لیتے ہوئے دائیں طرف والی دیوار کی طرف دوڑ جانا وہاں ایک سراخ ہے وہ بہت انچائی پر ہے لیکن دیوار کے سہارے ایک ڈنڈی کھڑی ہوگی بس اس پر سے ہو کر باہر نکل جانا ٹھیک ہے کیمو خوشی سے اچھل پڑا لیکن نیمو بھائیہ تم کیسے بچوگے نیمو بولا تم میری فکر مت کرو اور اب اتمنان سے چپ چاپ لیٹے رہو میں جا رہا ہوں نیمو جلدی سے میز کے پیچھے جا کر چھپ گیا ٹھیک اسی وقت دروازہ کھلا اور بلی ہاتھ میں نمک کی پڑیا لیے کمرے میں تاخل ہوئی وہ ٹھمک ٹھمک کر زور زور سے گا رہی تھی تجھ کو میں نہیں بخشوں گی تیرے تکے بناوں گی نمک بھی اس پر چھڑکوں گی خوب مزے سے کھاؤں گی خوب مزے سے ٹوکری کے پاس پہنچ کر اس نے کیمو سے پوچھا تم نے کوئی شرارت تو نہیں کی تھی بے وکوف چوہے کیمو نے جواب دیا نہیں خالہ جان میں تو چپ چاپ سو رہا تھا ہا 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 بلی ہس پڑی اور تم کر بھی کیا سکتے تھے میں نمک لے آئی ہوں تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں ہا 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 بلی ٹوکری پر سے پتھر اٹھانے لگی نیمو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اس کی موچھے پسینے میں بھیگ گئی اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی سستی کی تو کیمو مارا جائے گا پتھر فرش پر رکھ کر بلی نے جیسے ہی ٹوکری اوپر اٹھائی نیمو تیزی سے دوڑتا ہوا اس سے ٹکرا گیا بلی ڈر کے مارے اچھل پڑی لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک معمولی سا چوہا ہے تو وہ اس کی طرف لپکی لیکن نیمو اتنے میں دیوار سے لگی دنڈی پر چڑھ کر سراخ سے باہر نکل گیا ادھر جب ٹوکری کا کونہ اٹھا تو کیمو جھٹ باہر نکلا اور میز کے پیچھے جا چھپا بلی نیمو سے مایوس ہو کر ٹوکری کی طرف واپس آئی تو کیمو میز کے پیچھے سے نکل کر دیوار کی طرف بھاگا اور فرش پر ٹکی ہوئی دنڈی پر سے ہوتا ہوا سراخ تک جا پہنچا اور پھر وہاں سے اس نے باہر چھلانگ لگا دی باہر نیمو اس کا انتظار کر رہا تھا کیمو نے اسے گلے سے لگا لیا اور چہکتے ہوئے بولا نیمو بھائیہ تم نے میری جان بچائی تمہارا بہت بہت شکریہ نیمو بولا کیمو بھائیہ یہ تو میرا فرض تھا اگر ہم ملجل کر رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو بلی ہمیں کبھی نہیں پکڑ سکے گی